دوستو شمالی کوریا کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبر نے امریکہ کی نیدے حرام کی ہوئی ہیں دنیا کی سپر پاور کے نام سے پہچانا جانے والا امریکہ شمالی کوریا کی جنگی صلاحیتوں کے آگے ٹھوس ہوتا چلا چاہ رہا ہے یہی نہیں بلکہ شمالی کوریا کے صدر نے بھی جو بائیدن کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اندیا دیا ہے اس ٹوپک کا آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ماہرین کی جانب سے شمالی کوریا کی حوالے سے اب تک کی بڑی خبر آ گئی ہے بنلقوامی خبر ادارے ڈیکن ہیرلڈ نے ایک خبر شائع کی ہے جس کے مطابق شمالی کوریا نے امریکہ اسرائیل پر سابر حملے کا مکمل بندبست کر رکھا ہے جو کہ امریکہ کے ایٹمی پروگرام کے لیے خطرے کا بائیس ہے خبر کے مطابق جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا سائبر وارفیر کے اگلے لیول پر کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی امریکی معیشت کو بھی بڑا دھچکہ لگ چکتا ہے دوستو اس وقت امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے جوہری بم اور بیلسٹک میزائل کی وجہ سے بے حد پابندیاں آئیت کی گئی ہے لیکن امریکہ یہ بھول چکا تھا کہ شمالی کوریا اس کے خلاف فیفٹ جنریشن وار کی تیاری مکمل کر چکا ہے جس کی مدد وہ امریکہ کے اربوں ڈالر بہ آسانی چوری کر سکتا ہے دوستو شمالی کوریا کی کمال حکمت عملی یہ بھی تھی کہ اس نے خاموشی سے ایٹ پی پروگرام کی پابندیوں میں رہ کر ایک سائبر وارفیر کا ایسا نیٹ ورک تیار کر رکھا ہے جس نے امریکہ کو چاروں شانے جتک دیا ہے موصول ہونے والی خبر کے مطابق شمالی کوریا نے اپنی لاکھوں فوج کو بہترین تربیت کے ساتھ ہیکرز بنایا ہے جو کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے اگر بات کریں شمالی کوریا کی یہ تو اس کو چوہری اور فوجی پروگرام پر خطشات لاحق ہیں لیکن اب امریکہ کو بھی شمالی کوریا کے سائبر حملوں سے خطرہ لاحق ہو چکا ہے انسٹیٹیوٹ فور نیشنل کے ایک محقق اوگل سیوک نے کہا کہ ہمیں اس سے حقیقت پر سندانا خطرات لاحق ہو چکے ہیں دوستو پیونگ یونگ کی سائبر وارفیر صلاحیتوں کو پہلی بار 2014 میں عالمی سطح پر پذیرائی ملے تھی جس کی وجہ سے شمالی کوریا خبروں میں آنا شروع ہو گیا تھا شمالی کوریا کا سائبر پروگرام کم از کم 1990 کی دہائی کے وسط سے شروع ہوا تھا شمالی کوریا کے موجودہ صدر کے والد جانگ ال نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ آئندہ برسوں میں ہونے والی تمام جنگیں کمپیوٹر جنگیں ہوں گی آج شمالی کوریا خواہ چھ ہزار پر مستمل سائبر اور وارفیر یونٹ جو بیورو ون ٹو ون کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کے خطرناک ترین یونٹوں میں شمار ہوتا ہے بیورو ون ٹو ون میں بھرتی افراد کو مختلف کوٹنگ زبانوں اور آپریٹنگ سسٹم میں تربیت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے امریکی احوان لرز چکے ہیں امریکی صدر جو بائیدن کی جانب سے شمالی کوریا کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے اور خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا اس قسم کے پروگرام کو بند کرتے اور بند نہ کرنے کی صورت میں شمالی کوریا کو حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ شمالی کوریا اس دھمکی کے اوپر ڈٹ گیا ہے اور اگر مستقبل میں اس قسم کا حملہ کیا جاتا ہے تو شمالی کوریا اس کا مو توڑ جواب دے گا ناظر مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی